دعوت دوں گا سابق ممبر اسلامی نظریاتی کاؤنسل سربراہ امام خمینی ٹرسٹ خجت الاسلام والمسلمین علامہ سید افتخار حسین نکوی صاحب سے کہ وہ پیغام پاکستان کانفرنس با انوان وطن کی فکر کرنادہ سے خطاب فرمائیں جناب علامہ سید افتخار حسین نکوی صاحب اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ وصل اللہ ولا سیدنا ومولانا ولا شفیعنا والشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد رسول اللہ وآلہی آلاللہ لا سیما على بقیت اللہ وَلَعْنَتُ الدَّائِمَةُ وَلَا عَضَائِهِمْ عَضَائِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَضَاوَتَهِمْ الْا قِيَامِ يَوْمِ اللَّهِ اما بعد وَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي كِتَابِهِ الْمَجْيِدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُو برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہے اور ایسے ایام سے ہم گزر رہے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم بندگان پر رحمت کرتے ہوئے منجی بشریت اپنی آخری حجت خاتم الوسیاء خاتم العماء مہدی امم صاحب الاسر والزمان اجل اللہ تعالی پر جو شریف کوئی لئے قرار دیا اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ان کی رئیت ہیں اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انہیں ہر مقام پر یاد رکھیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ کر رکھا ہے اور یہ اعلان کر رکھا ہے کہ میری زمین پر میرے کمزور بندوں کی حکومت ہوگی اس تصور کو تمام ادیان میں بیان کیا گیا اور غیر الہی ادیان میں بھی اس کا تذکرہ ہے لیکن اس کے خد و خال مواضح اور اس کی شخصیت نمائیاں طور پر اس کو بیان کیا گیا تو حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے بیان کیا اور ہزاروں حدیث جو ہیں اس سوالے سے موجود ہیں اور یہ ایسا موضوع ہے جو موضوع متفق علیہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی زمین پر بس اللہ کا نظام ہوگا وحدت ہوگی یک جہتی ہوگی پیار ہوگا امن ہوگا سکون ہوگا اسی دن کی انتظار میں ہیں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو منتظرین میں شامل کرتے ہیں کیونکہ صالحین کی جماعت ہی آپ کے لئے حالات بنائے گی اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس حوالے سے اپنے آپ کو صالحین کی جماعت میں قرار دیں اور صالحین کی جماعت کے لئے جو اصاف ہیں سب سے پہلے اسلام کو سمجھنا چاہیے اور پھر اسلام کے ذریعے وصولوں پر عمل کرنا چاہیے اور یہ تصور امام مہدی علیہ السلام امت مسلمہ کا نکتہ اتحاد ہے اور یہ ہمیں اکٹھا کرنے کا موجب رہا ہے اور اب بھی بن سکتا ہے جو تصور شیعہ کے ہاں ہیں جو اہل سنت کے ہاں ہیں امام مہدی علیہ السلام ایک ہی ہیں ایسے نہیں ہے کہ شیعوں کا اور ہے اور سنیوں کا اور ہے فقط تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ شیعہ اثناء شریح بارہ امامی متفق ہیں اور اہل سنت کے متاخرین میں بڑے بڑے علماء ہیں جن کی تعداد ایک سو بیس باز نے لکھی ہے وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ آپ کی ولادت با سعادت پندرہ شابان المعظم سامرہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں حضرت سیدہ نرجح سلام رہ کے بطن مبارک سے اور جناب سیدہ حکیم خاتون صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوئی اور آپ اس وقت غیبت میں ہیں اور آپ ہی تشریف لائیں گے اور اس زمین کو عدل سے بھر دیں گے اور علماء اہل سنت کے متاخرین متقدمین کا یہ نظریہ ہے متاخرین جو ہیں ان میں اور کثیر تضاد میں جو وہی اصاف کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی فرزند ہوں گے ان کی اطرد سے ہوں گے جناب سیدہ ظہرہ السلام علیہ کے اولاد سے ہوں گے امام حسین السلام کی اولاد جو دیں گے بعد نے کہا ہے امام حسن کی اولاد سے ہوں گے حسن حسین ہی ہوں گے اور وہ آ کر اس زمین کو عدل سے بھر دیں گے جس طرح ظلم سے بھر چکی ہوگی لیکن وہ پیدا ہوں گے لیکن پھر کہتے ہیں وہ پیدا ہوں گے تو وہ پندرہ شبان ہی کو پیدا ہوں گے بات یہ ہے کہ جس شخصیت نے اللہ کے نظام کا نفاذ اللہ کی زمین پر کرنا ہے اس کا نام ہے امام مہدی اور ہر مسلمان کو اس کی انتظار کرنی ہے وہ آئیں گے تو فتنے ختم ہوں گے شر ختم ہوگا اور یہ اللہ کا قلام یہ ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے متحد رہو متفرق نہ ہو افتراک اور انتشار سے بچو پاکستان کا وجود جو ہے وحدت کی برکت سے تھا اور پاکستان کا استحقام بھی اسی سے ہوگا قید آدم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ قرآن شناس تھے سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سمجھ دے تھے اور انہوں نے اس خطے کی بنیاد جو ہے یہ اسلام کی اسی لئے انہوں نے پاکستان کی تشکیل کے اعلان سے پہلے ہی اللہ مرشید ترابی کو لکھا اور ان سے کہا کہ آپ کی رہچی آ جائیں اور مالک اشتر کے نام جو امام مولا علی علیہ السلام کا نظام حکومت نظام حکومت ہے باقائدہ ایک نظام نامہ ہے اس کا انگلیش میں ترجمہ کرے تو انہوں نے انگلیش میں ترجمہ کیا اور انہوں نے سنتالی میں قائد آدم کے دستور کے ساتھ وہ ترجمہ شائع ہوا اور اس کے بعد انہوں نے مولانا اسد صاحب کو بلایا تھا باہر سے اور یہاں پر ایک پانچ رکن علماء کی کمیٹی بنی تھی کہ وہ اسلامی نظام کے لئے بہر کے پورے اس کے خد و خال تیہ کریں اور کس قسم کا دستور ہو اس کے بعد پھر اور کمیٹیاں بنتی رہی ہیں اس پانچ رکنی پہلی کمیٹی میں مفتی جاہ فرحسین شیعہ علماء کے واضح خد و خالوں کے کیسا نظام ہوگا اور کیسی حکومت ہوگی اور واضح تھے اور جتنے بھی قائدین تھے پہلے جو میماران پاکستان ہیں ان کے لئے سلسلہ واضح تھا لیکن بعد میں یہ ملک غلط لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا اور آج بھی اسے کھلونا بنایا ہوا ہے ہم پاک فوج کو اس حوالے سے داد دیتے ہیں کہ اس نے ملک کو بچائے رکھا ہے ہر دور میں فتنہ ہوا اور ایسے لگا کہ ملک جا رہا ہے لیکن پھر اس فوج نے آ کے سنبھال لیا آدھا جب گیا تو وہ بھی سیاسی یوں کے اور بیروکریسی کے اور ان کے فتنوں کی وجہ سے گیا لیکن پھر اس کو سنبھالا ملا اور اب بھی انشاءاللہ یہ ملک باقی رہے گا اور مولا امام زمانہ جلالہ تعالیٰ فارج شریف کے ظہور تک باقی رہے گا اور اسی خطہ سے ایسے افراد نکلیں گے جو اس عالمی اسلامی عادلانہ حکومت کے قیام میں اپنا حصہ ڈالیں گے اکتیس علماء نے مل کر جو باعث نکات تیار کیے تھے اس کی بنیاد یہی تھی کہ سب یہاں پر متفق ہیں یہاں کوئی تفرقہ نہیں ہے وحدت ہے وحدت سے ملک بچ سکتا ہے وحدت سے ملک ترقی کر سکتا ہے اور اسلام دین وحدت ہے دین تفرقہ یا دین انتشار نہیں ہے قرار دا دے پاکستان کو جس طرح مقام دینا چاہیے تھا وہ مقام نہ ملا بالآخر آئین پاکستان کا حصہ بنایا گیا لیکن پھر یہاں پر افرتفری تکفیریوں کاشور اور خود کو شملے اور ملک جو ہے بس ایسا ہوا کہ ملک کے اندر ہماری فوج کو ایسی جنگ لڑنی پڑی جیسے باہر کے دشمن سے لڑی جاتی ہے اور سارے دشمن کی سرمایہ کاری تھی سوات پہ تو یہاں تک ہو گیا کہ اور وزیرستان میں کہ پرچم تک اسلام ہمارے پاکستان کا اتار دیا گیا ہمارے فوجی بھائی جو ہیں وہی معمولی سی غزا کہ وہ تھے جو ان کے پاس ڈبے تھے تالی پہ انتالی ڈالر کے ڈبے تھے جو وہ کھاتے تھے اور انہیں نے سوات پہ قبضہ کر لیا بائیس ہزار بائیس سو افسر شہید ہوئے ہیں اور لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں ان داشتگردوں کے ساتھ اور یہ اور یہ داشتگرد جو تھے اعلیٰ کارکن کو بناتے تھے علماء کو علماء نے کہا ہے جی اور کیونکہ بہانے بنا کے یہ خود کچھ کرنا جائز ہے اور اس سے جنت میں جانا ہے اور اس ملک کو جو ہے بچانا ہے بچانے کے بجائے ملک کی ساری بنیادیں کھوکھلی کر دی گی تھیں گھر گھر میں لڑائے نہ میدان کھیل کے میدان امن میں تھے نہ مسجد امن میں تھی نہ امام بارگاہ امن میں تھی نہ راہ چلتے امن میں تھے ہر طرف خود کو شملے وحش ہٹ اور بنیاد بنا رہے تھے کہ ہم اسلام اسلام کی بات کر رہے تھے حالانکہ ہمارا آئین پاکستان جو ہے خوبصورت آئین ہے اسلامی آئین ہے لیکن ہمارے سیاستدان جو ہیں انہوں نے اس آئین کو بھی مذاک بنایا ہے اس کی آئین کی روشنی میں عمل نہیں کیا گیا اگر عمل کیا جاتا تو پھر یہ صورتحال نہ ہوتی بہرحال پھر ہمارے پاک حوج کا ادارہ جو ہے متحرک ہوا اور اس نے تمام علماء کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی اور باتیں کرنے کے بعد ان کو اس بات کا قائل کیا کہ ملک کی حفاظت کے لیے اور وطن کی حفاظت کے لیے وطن کے لوگوں کی حفاظت کے لیے امن کے قیام کے لیے اور اس ملک کی حفاظت کے لیے اس کے مستقبل کے لیے مل بیٹھیں جو جو الہدہ الہدہ آپ فتوے دیتے ہو بل کر دیں تو چنانچہ دو ہزار ہٹھارہ میں پھر سارے علماء مبنہ ممنون حسین کی صدارت میں دو ہزار سے زیادہ علماء جو ہیں اکٹھے ہوئے اور اس سے پہلے ہی متفقہ فتوہ جو ہتیار کیا جا سکتا تھا جس کو پیغام پاکستان کا بیانیا کہتے ہیں اور یہ ایک تاریخی دستوید ہے اور میں نے اس دستوید کو جب ایران لبنان عراق وہاں کے علماء کے سامنے بیان کیا تو سب حیرت زدہ تھے اور ہمارے چیئرمن صاحب اسلام نے زیادی کونسل کے ڈاکٹر کبولا یاد صاحب جب انڈونیشن میں گئے ہیں سعودی عرب میں گئے ہیں اور جنگوں پر جب اس پیغام کا بات کی ہے تو دنیا بھر کے علماء جو ہیں وہ اس کو تاریخی دستوید کہتے ہیں کہ اس سے بہتر دستوید تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے تیار نہیں کی جا سکتی اور یہ بہت بڑا کارنامہ تھا جو ریاستی اداروں نے انجام دیا اور اس پر علماء نے اپنا مذہبی اور دینی فریضہ ادا کیا اور اس میں تمام علماء اور ہمارے لئے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ فرما رہے تھے کہ فضل الرحمان خلیل کہ میں ان کے ساتھ وزیرستان کا دورہ بھی ہم نے کیا اسلامی نزیادی کونسل کے ممران کو پاک فوج کے جوان وہاں ہمیں لے گئے ہم نے وہ مناظر دیکھے اور ایک ایک جگہ پر کس طرح ایک ایک قدم پر ہمارے جوانوں نے قربانی دی ہے اور پاکستان کے پرچم کو لے رایا ہے وہ کبینے ہیں لوگ وہ بردبخت ہیں لوگ جو پاک فوج کے خلاف بات کرتے ہیں کوئی ایک فرد غلط ہو سکتا ہے ادارے کو بدنام کرتے ہیں اور حقیقت میں یہ دشمن کے عالقار ہیں یہ پاکستان کے ہم درد نہیں ہیں تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں فون کر کے دعشتگردوں کے سرغنوں نے کہا ہے کہ پیغام پاکستان پر دست کر کے تم نے ہماری کمر میں چھوڑا گھوپا ہے اور یہ سچ تھا اور اسی کے نتیجے میں آج ہم امن میں بیٹھے ہیں ہمارے پاک فوج کے جوان سرحدوں پر جاگتے ہیں گولی کی انتظار میں بھی رہتے ہیں دشمن کی تاک میں بھی رہتے ہیں اور دشمن کو پہچان کے اس کو ٹارگٹ اور رشانہ بھی بناتے ہیں اور ہم آرام سے درس پڑھا رہے ہیں آرام سے جلسے کر رہے ہیں اور یہ جو اس وقت امن کی کیفیت ہے اس امن کیفیت کو باقی رکھنے کے لیے پیغام پاکستان کو جتنا متعارف کرایا جا سکتا ہے کرایا جا ہے لیکن دکھ اس بات کا ہے علماء تو مل بیٹھے علماء دے تو دست کر دیئے پانچ ہزار سے زیادہ بلکہ دس ہزار اس پر دست ہو چکے ہیں ہاں پندرہ ہزار دست ہو چکے ہیں وہ سیاستدان کہاں ہیں جو ملک کے وارث بنے رہتے ہیں جو بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں کیوں نہیں ساڑھے تین سال گزر گئے تحریک انصاف کی حکومت میں کیوں نہیں پیغام پاکستان کے بیانیاں پر سیاستدانوں نے دست کیے کیوں نے اسے اسمبلی میں زیر باس لائے گیا کیوں نے ان کو سیاسیوں نے آون کیا سب سے خرابی جو ہے وہ سیاستدان کرتے ہیں ملک کو برباد سیاستدانوں نے کیا ہے اور ہر سیاستدان کہتا ہے میں ملک کا ہمدرد ہوں اور دوسرے جو ہیں ہمدرد نہیں ہیں یہ لوگ ہمیں گالیاں دیتے تھے علماء کو گالیاں دیتے تھے علماء لڑاتے ہیں علماء لڑاتے ہیں علماء تو متحد ہیں علماء تو مل بیٹھتے ہیں ہم نے تو اس وقت ملی جہجیتی بنائی جب کافر کافر کی صدائیں بلند تھیں اور جب کوئی کسی کو ہاتھ دینے کے لئے تیار نہیں تھا اور ہم نے تو اس وقت ہماری قیادت نے قائد ملت جعفری علامہ ساجد علی نکوی کے فرمان پر ہم نے اس وقت جب روزانہ ہم جنازے اٹھا رہے تھے روزانہ شیعہ جنازے اٹھا رہے تھے اس وقت ہم نے وحدت کی خاطر پاکستان کے استقام کی خاطر بیٹھ کر ملی جہجیتی بنائی جس میں مولنہ فضل الرمار مولانا سمیع الحق رحمت اللہ علیہ مولانا نورانی صاحب مولانا حسین اپنا قاضی حسین آمد صاحب اور دیگر سائج ادمیر صاحب تمام کچھ مرہوم ہو گئے ہیں سب نے مل کر دست کے اور آج تک ملی جہجیتی کونسل کا پریٹ فرم موجود ہے لیکن افسوس ہے کہ وہ کو وہ کوئی حکومت کی طرف سے نہیں بنایا گیا تھا حکومتی تو کٹھے کرتے ہیں اپنا نام بنانے بنانے کے لیے اب بھی یہ صورتحال ہے آج بھی صدر محترم نے علماء کرام کو پورے ملک سے بلائے ہوا تھا اور ویڈیو لنک پر تھے خود کراچی میں تشریف تھے وہاں بھی ہم نے کہا ہے اصل تو یہ جو اس وقت صورتحال ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں جیسا پیغام پاکستان کا بیانیاں ہے وحدت کے لیے ایسا بیانیاں اس پہ تو ان کو فوراں دست کرنے چاہیے تھے فوراں اس کو قبول کرنا چاہیے تھا اور سیاستوں کے سیاستدانوں کے لیے ایک ذابطہ اخلاق بننا چاہیے ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں ایسے ایسے جملے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں بات کرتے ہیں عمر بالمعروف کی اور نہید المنکر کی اور سورہ حجرات کہہ رہی ہے کہ برے لقموں سے نہ بکارو اس پر عمل ہو رہا ہے جب یہ حالت ہوگی بیچاری عوام جدر کھینچ کے لے جاؤ لے جاؤ بیچاری مظلوم لوگ ہیں بیچاری مظلوم لوگ ہیں دکھ ہوتا ہے کیا بہرحال اگر امیدیں ہیں تو پاک فوج پر ہیں امیدیں ہیں تو ریاستی ادارے پر ریاستی ادارے کی ذمہ داری ہے ان کو تنخیہیں اسی بات کی ملتی ہیں کہ ملک کی حفاظت کریں ملک کی جغرافیہ سرحدوں کی حفاظت بھی ان کی ذمہ داری ہے اور نظریاتی سرحد کی بھی پاکستان کا نظریہ اسلام کے لیے تھا پاکستان میں سودی نظام نے برباد کر کے رکھ دیا ہے قرآن مجید میں ہے جب منکرات عام ہو جائیں منکرات کو کوئی روکنا والا نہ ہو تو معاشرے میں خوف بھی ہوتا ہے اور معاشرے میں ڈر بھی ہوتا ہے اور معاشرے میں بھوک بھی ہوتی ہے یہ جو معاشی بدحالی ہے یہ بھی اس وجہ ہے کہ منکرات کو روکنے والا کوئی نہیں ہے اور یہ جو معاشی بدحالی ہے اور یہ جو خوف ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ منکرات کو روکنے والا کوئی نہیں ہے جو اقتدار پہ ہیں جب فد منکرات کو عام کریں گے قرآن کہتا ہے برے لکموں سے نہ پوکارو اور ہماری قیادت جو ہے برے لکموں سے دوسروں کو یاد کر کے اور اس کو انجائے کرے گی اور بیٹھے ہوئے مجمع کو بھی کہے گی کہ تم اسی طرح بولو تو یہ تو ڈریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابل ہے یہ ڈریکٹ اللہ کے ساتھ مقابل ہے اللہ کہتا ہے کسی کو بت بکارو بلے لکم سے میں کہہ تم بولاؤ میں کہہ تم بکارو یہ کوئی بات ہوئی اس کی کوئی تعید نہیں کر سکتا اقلبند انسان کوئی شریف انسان یہ جملے نہیں بول سکتا حجرات کی میں نے آج کہا ہے میں نے کہا سورہ حجرات کی ان آیات جو سماج میں امن اور سکون اور اس کے حوالے سے مفید ہیں اس کو لکھ کر دفتر میں سرکاری دفتر میں لٹکایا جائے بارال یہ افسوس ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ون تبارک وطالعہ ہمارے ملک کے اچھے حالات لے آئے اور یہ پیغام پاکستان کے حوالے سے بہت اچھا اقدام کیا ہے میں ہمارے جامت العربات الوفقہ کے پلٹ فارم سے اور ہم ڈاکٹر آبے صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اتنا اسرار کر کر کے یہاں لے آئے بہرحال میں اپنے لئے سعادہ سمجھتا ہوں کہ ایسے بہترین پروگرام میں شرکت کی ہے اور دعا ہے کہ ہمیں خدا توفیق دے کہ پیغام پاکستان کا بیانہ وحدت امت کی زمانت ہے اس کو جتنی تقویت دی جائے کم ہے حضرت بہنم خدا تک زمانت ہے جسو ہڈا ہے keep